پتھان نے بیان کیا ایسا کوئی دماغلی توازم میں خدا ٹھیک نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں ایک ہے تھوڑی کی مارنے کا ایک ہزار ہوئی آپ کا منیکلیب دیکھا تھا اس میں اپنے کریلی گوشت پکایا ہے جنہاں تیار ہو گیا پھر لسی ایک گلاس نے پکڑا سا لسی پیرا جائیں میرے گھر میں جو بین بچے ہیں یہ کہیں مر نہ جائیں کلین شیف ہو کے اللہ کی بات کرتا ہے بوڈوز نے کھیج کے اپنے ٹیلی فن میں رکھی یہ تنا ہے نا کرونا یہ شیعہ ہے اس کی یہ والے یہاں کے تیز ہے لچک عام انسانوں سے زیادہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مراکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی حدانا الى صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ وعصحابہ وعمتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء الیللہ واللہ ہوا الگنیم الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قابل ایسلام دوستو میرے وزرگو اور مزل مستورات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لئے دنیا میں بھیجے ہیں کہ تم آخرت بنانے کیونکہ دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کوئی بھی انسان اپنی میند سے اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا اللہ جو چاہتا ہے وہ خوضت ہے اس لئے یہاں کسی کے بس کی کوئی بات نہیں ہے میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے میں اپنے کاروبار میں نقصان نہیں چاہتا میں اپنے کاروبار میں نفع کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں کبھی پریشان نہ ہوں کبھی کوئی بیماری نہ آئے کبھی کوئی بیچینی نہ ہو لیکن یہ نہیں ہوتا اچھے بھلے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ جس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے وہ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ ٹینشن نہ لیا کریں آپ ٹینشن نہ لیا کریں مجھے ایک آدمی نے کہا جی مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹینشن نہ لیا کریں میں نے کہا ٹینشن کوئی لیتا ہے ٹینشن کون لیتا ہے ٹینشن تو آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی ٹینس ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نقصان ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بیمار ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بیچین ہو جاتا ہے ابھی میرا ایک جاندنے والا ملشتہ دار ہے وہ اس کو مہینہ ہو گیا بخار ہی جڑے جا رہا تھا ہٹی نہیں رہا بخار ایک مہینے سے بخار سارے ٹیسٹ کرا لیے سب کچھ کرا لیے کرونیوں کے ٹیسٹ بکرا لیے دوسرے بکرا لیے تو وہ مجھے فون کر کے رونے لگ گیا میں نے کی ہو گیا بخار ہی نہیں روز بخار کوئی سمجھ نہیں آرے کسی یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہم آخرت بنا سکتے ہیں دنیا نہیں بنا سکتے دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں انسان کو وہی ملے گا جو اس نے محنت کی اس آیت کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا میں محنت کرو اس کی ملے گا دنیا کا ایسا تعلق نہیں ہے یہ آیت دنیا کے لیے نہیں ہے یہ تو آخرت کے لیے دنیا تو کوئی بنا سکتا ہی نہیں کسی کے بس میں ہے یعنی ہمارے یہ اتنی کم اقلی کی بات ہے جو چیز میرے بس میں نہیں ہے میں اس کی محنت کر رہا ہوں اس میں تعلق نہیں سکتا آج ہم سارے مل کے دنیا کی محنت کر رہے ہیں دنیا میرے بس میں ہے نہیں آخرت میرے بس میں ہے کوئی کہ ایک پتھان نے بیان کیا میں شروع شروع میں تملیگ میں لے جاؤ تو ایک پتھان نے بیان کیا میں چھوٹا تو پتھان تھا وہ پچھے تیس سار پچھے سنیس سار کا ہو تو وہ اردو بھی اچھی طرح سے نہیں بولتا تھا تو امیر صاحب نے کہا کہ جی بیان کرو تو میں نے میں نہیں رہتا پہلی دفاع گیا جماعت میں میں نے کہا امیر صاحب کوئی دماغی توازم میں خیال ٹھیک نہیں ہے یہ تو بچارہ اردو بھی نہیں بول سکتا اس کو کہتا ہے بیان کرو اس نے کیا بیان کرنا ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے کھڑا ہوا کھڑا وقت کہا کہ بھائیو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مقدر سے جوڑا ہے اور آخرت کو مشقت سے جوڑا ہے ہم نے اُلٹ کر دیا ہے ہم نے دنیا کو مشقت سے جوڑ لیا ہے اور آخرت کو مقدر پہ چوڑا ہے ایک اس نے بات کی اور میں نے وہ ایک بات سنی میں نے کہا اب یہ کوئی بھی بات نہ کرے اس نے پورا بیان کرتی ہے تو بات ہی ختم کرتی ہے جس کو ایک بات یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے کہاں محنت کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی تو مسئلہ تو ختم ہو گئی یہی تو سمجھ نہیں آ رہے کہ محنت کرنی کہاں ہے یہی تو رول ہے وہ کسی نے کہا نا کہ جی وہ گاڑی کسی کی خراب ہو گئی تو اس نے مستری کو بلائے تو اس نے مستری نے اپنا آ کے دیکھا گاڑی کو تو ایک جگہ چھوٹی سی لے کے لیے اس نے ایک ہتوڑی کی جگہ ایسے کر کے مارے اس نے کہا سٹارٹ کرو وہ سٹارٹ ہو گئی اس نے کہا کتنے پیسے اس نے کہا جی ایک ہزار روپے اس نے کہا ایک ہتوڑی کی مارنے کا ایک ہزار روپے اس نے کہا نہیں ہتوڑی کا ایک روپے ہتوڑی کا ایک روپے اور ناو سو نیان نمی روپے اس بات کے کہہ دوڑی مارنے کہاں ہے مسئلہ تجھے کہ کرنا کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس اندار انبیاء کرام تشریف لائیں تم نے کرنا کیا ہے کس وقت میں کیا کرنا ہے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا یہ تو رول ہے اپنی مرضی سے نہیں کرنا یہاں تمہاری مرضی نہیں چلنی تمہیں جو کہا گیا ہے تم مکرکی آؤ اور ہم سارے مل کے میرے دوستوں میں دیکھ سبحان دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دنیا سمارنے کے چکر میں ہیں لہذا وہ کسی کی سمرنے نہیں پھر کیا ہوتا ہے جب سمرتی نہیں جب سمرتی نہیں کرتے 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 جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ تو کہانی مکنے والی ہوئی ہے کہانی مکنے والی ہوئی ہے یہ تو ہو ہی نہیں رہا جو میں چاہتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر دپریشن کرے گا پھر ڈپریشن میں چاہتا ہے تو میں ساری زندگی کہاں لگا دیا ہی میں کیا کیا یہ کیا ہوا اب ڈپریشن اب وہ ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں کہ ڈپریشن دور کرنا ہے وہ ڈپریشن کل مجھے ایک خاتون کا فون آئے گئے میں کہا یہ مجھے کہہ لگی کہ بھائی جان میں آپ کو بڑے دیر سے کسی سے اڈریس لیا تو میں سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا مجھے کیا ہوا کہ میرے چھپن سال در عمر ہے بچے ہیں یہ وہ لیکن یہ کہ میں مجھے مجھے کیا ہوتا ہے تین چار مہینے میں ڈپریشن ہو جاتی ہے مجھے میں کیا کروں آپ نے آپ کا منقلیب دیکھا تھا اس میں آپ نے بتایا تھا یہ کہاں مجھے لگتا ہے کہ جادو ہے کس نے جادو کیا ہے اور میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ارض کروں گا آپ اپنی فلا لیا پڑا کریں لیکن میرے دھائیوں میرے دوستوں ایک آدمی ہانڈیا تیار ہو گئی یہ مسائل کر پر ہانڈیا پکا رہا ہے ہانڈیا پکا رہا ہے ہانڈیا میں اس نے اپنا کریلے گوشت پکایا ہے اب تیار ہو گیا کریلے گوشت پکنے والا ہے اور پانچ منٹ کے بعد کو اتار لو اس نے کچھا گوشت اور ڈال دیا بیج میں اب کچھا گوشت ڈال دیا اس نے کہا پانچ منٹ اتار دیا یہ سارا خراب ہو گیا یہ کیا ہو سمجھ لیں ایک آدمی گاؤں کا دھیاتی تھا دھیاتی آدمی وہ شہر میں آیا تو شہر میں آکر اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے دودھ دہی کی دکان پر بیٹھا ہے وہ پہلے کلچہ موں میں ڈالتا ہے اور پھر لسی اگلاس نے پکڑا سارا لسی پیرا جناب بڑا مزی سے اس نے کہا یہ تو بڑا زبردست زبردست کام کر رہا ہے تو بڑا اچھا کھانا کھا رہا ہے تو وہ گاؤں میں گیا اس نے جائے گا میں بڑا عالی کام سیکھ کیا ہوں کلچہ اور لسی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہو کسی چیز اب وہ جناب اس نے اپنی بیوی کو بچوں کو کہا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کلچہ اور لسی کیسے کھاتے ہیں اس نے پہلے لسی سے موں بھر لیا پھر کلچہ کھانے کوشش کی تو لسی ساری زمین پہ گر گی وہ پھر موں بھر لے گا تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تو یہ کیا ہوا کہتے ہیں پتہ نہیں اوہ دی تنیسی ڈگ دی ان میں بیخ کے اوہ دی ڈگ دی نہیں سی تو کسی سمجھدار نہ سے کہا کہ بھائی جڑی چیز پہلے کرنے سی ہو تو بات سے کرنا ہے پہا پہلے کرنے والا کام پہلے کرو بات والا کام پہلے بات نہ کرو پہلے کرنے والا کام ہے کیا یہ سمجھ لو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے مجھے ایک خوف رہتا ہے ایک خوف ہے مجھے کیا خوف رہتا ہے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ میرے پیسے جو ہیں یہ برباد ہو جائے گی میرے گھر میں جو بیم بچے ہیں یہ کہیں مر نہ جائیں میں بڑا پریشان ہوں اس پر ایک خوف شاہی ہے مجھے کیا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو بسم اللہ و دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی بسم اللہ علیہ دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی اب یہ ترطیب سے بتایا کہ یہ پڑھا کرو اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا اب وہ مائی تھا ہماری طرح نہیں تھے کہ بتا دیا کہ بڑا کبھی نہ پڑھا نہیں انہیں پڑھنا شروع کر دیا اب جب پڑھنا شروع کر دیا کچھ دنوں بعد آپ نے پوچھا تو آپ اس نے کہا جی وہ آپ نے دعا بتا دی تھی میں نے پڑھنی شروع کر دی اللہ کے فضل سے میرا سارا خوف اور غم جاتا تھا اب یہ دعا میں نے جب اس کا ترزمہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ علیہ دینی سب سے پہلے اللہ سے کس بات کی خیر مانگو پھر کس بات کی مانگو بسم اللہ علیہ دینی سب سے پہلے اپنے دین کی خیر مانگو کہ یا اللہ میرے دین کی خیر ہے وہ نفسی اس کے بعد جان سب سے پہلے جو جس چیز کو بچانے کی ضرورت ہے وہ دین ہے پہلے پہلے بسم اللہ علیہ نفسی و دینی و مالی و حلی یعنی پہلے دین پھر جان پھر مال اور پھر اولاد کہ نہیں اس کی اس کی ترتیب یہ ہے اب ہمارا اس ترتیب سے میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا ہم نے تو ترتیب الٹی کر دی ہے ہم سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کرتے ہیں پھر مولاد کی فکر کرتے ہیں پھر اپنے فکر کرتے ہیں پھر کہیں جا کے دین کی باری آتی ہے اب جب یہ ہو جائے گا دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جب نکل جائے گا تو کیا ہوگا ڈپریشن پریشانی بے چین ساری دنیا بے چین ہے ساری عوام بے چین ہے اور کیا ہے ترتیب الٹ کی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ کو یہ ساری تعمید باندھی اس لیے کہ اللہ تعالی نے ایک زندگی کا طریقہ کار بتایا کہ یہ کرو گے تو دنیا بھی بنے گی آخر میں بنے گا دنیا بھی بن جائے گی آخر میں بنے گا سب کچھ بن جائے گا اگر اس تو یہ ترتیب یوں کر لی اور ہم کے سکر میں ہم الٹ کر لیتے ہیں آج معاشرے میں جو کہ اکتم دنیا میں اکتم تیز ہو گیا نا کام سارا موبائل ٹی وی چیزیں چینل یہ وہ اس نے تیز کر دیا سارا کام مجھے وہ اس کا میسیج آیا کہہ کہتے ہیں میری بات ہوئی اس سے میسیج بات ہوئی اسے قاسم علی شاہ صاحب ایک آپ جانتے ہیں سارا ہے کہ بڑا مشہور آدمی ہے اور بڑا بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے بڑا ہے تو ہے تو کلین شیف آدمی مگر بڑا ولی اللہ آدمی اللہ کے خوف والا آدمی بہت میرا بڑا اچھا دوست ہے میں جانتا ہوں اسے بہت پیارا آدمی ہے لیکن چونکہ وہ کلین شیف ہو کے اللہ کی بات کرتا ہے اللہ کے رسول کی محمد کی بات کرتا ہے بڑی اعلی اللہ نے اس کو بڑی صفات سے نوازا ہے اب ہمارا کیا چکر ہے جو آدمی جو آدمی دین کی بات کرے گا دین کی بات اللہ کی بات کرے گا اس وقت چونکہ باطل بڑا تیز ہے نا باطل کی میں نے تو بڑی تیز ہے تو وہ کوشش کر کے نا دین والے کی جو دینی بات لوگ لے رہے ہیں نا اس کی کوئی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی نیٹ پر اس کو چھوڑے گی اس پر یوٹیوب پر فیس بک اور وہ پہلے ایک نومان علی خان ہے امریکہ کا انگریزی میں بات کرتا ہے بہت سبرتست قرآن سمجھنے والا آدمی ہے بڑی قرآن کی بات جب وہ قرآن کی بات لوگ سننا شروع کر دیا لوگوں نے قرآن کی بات تو کسی نے ان کی کوئی نکال کے کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ کا تعلق ہے یہ ہے ایسے ہی خام خاص کو بدنا تاکہ لوگ اس کو سننا بات مولانا تارک جمیل صاحب کو دیکھا میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کے بارے میں یعنی اتنا بڑا آدمی ہے ان کے بارے میں بھی کسی لڑکی کو فون کر رہے ہیں جی آگے ہو یہ بات کر رہے ہیں ان کو تو فون آتے ہی رہتے ہیں لڑکی سے فون کرنے کا گناہ ہے لیکن بدنام کرنے کی کوشش تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنے یہ ایک طبقہ ہے جس نے اپنے ذمہ لگایا ہے کہ جو خیر کی بات کرے گا دین کی بات کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی خامیہ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتانی کہ یہ گھٹی آدمی ہے نہ سنیں اس کی بات کاسم علی شاہ صاحب بچارہ کے اپنا پول میں نہان ہو رہا لنگ اس کو پول میں دیا نہا رہا ہے اپنے فوٹو اس نے کھیز کی اپنے ٹیلی فون میں رکھی ہوئی تو فوٹو شورد دی اور کسی نے ڈھونڈ کے فوٹو شورد دی اللہ جیے دیکھیں یہ بھی کاسم علی شاہ صاحب کی ننگی تصویر آپ کے اور بھی آئیں گے آگے سیریز چلے گی آگے اور میرے بھائیو اگر ہم کچھ خیر کا کام نہیں کر سکتے تو شرکہ تو نہ کریں کسی کو خیر کی بات نہیں بتا سکتے تو چپی رہیں اینی خام و خام خام و خام لوگوں کو زلیل کرنے کی کوشش کرنا کیا ملتا اس سے وہ بڑا آدمی ہے کاسم علی شاہ بڑا آدمی ہے اور اللہ نے اس کو بڑا پڑایا ہے اس نے بڑا ہی رہنے انشاءاللہ یہ لوگوں کو زلیل کرنے والے جو ہے نا یہ خود زلیل ہو جائے کرتے ہیں ایسے لوگ کے کاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو اس سے پنگیر نہ کیا کرو پھر جاؤ گے ایک طریقے کار ہے زندی گزارنے اس کو سیکھو میرے دوست سیکھ لو میں ہسا ہسرا تھا میں نے کہا یہ محرم آئے نا تمہیں ہسرا تھا میں نے کہا یہ ایک بات کلیر ہوئی ہے ایک بات کلیر ہوئی کیا کہ یہ جو کرونا ہے نا کرونا یہ شیعہ ہے محرم سے دس محرم تکر کوئی کرونا آئے ہی نہیں کہاں چلا گیا تھے آپ نے دکھائے کوئی تھا کرونا محرم میں دس محرم تک کرونا نہیں آیا وہ در کہیں امریکہ کی طرف چلا گیا تھا وہ محرم ختم ہوئے پھر دوبارہ آئے ادھر ایک تو ایک تو شیعہ پہ نہیں آتا ایک ادھر افغانستان نہیں جاتا وہ افغانستان وہ جو طالبان آئے ہیں انہوں نے کہا وہ طالبان محرم ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں نہ وہ محرم نہ وہاں محرم پہن رہے ہیں نہ کوئی سوشل ڈسٹنس جل نہ کوئی ادھر ادھر ہو رہا ہے گام سارے کٹھے ہیں وہاں کرونا وہاں گئی اور کوئی دل سوچنے کی بات نہیں وہاں کیوں نہیں جا رہا کرونا یہ ادھر ہی پھر رہا ہے ادھر ہی اسے لیکن ادھر سے گوروں سے آتا ہے اور پڑے لکھے لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو پڑے لکھے ہیں ان کو زیادہ کرونا سر کرتا ہے اور جو اس کی بات کرو کہتا ہوئی اے مولوی نے تپاکا میں بات نہیں کر رہا میں تو ایک فیکٹ بر بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے نہیں ہوا بتاؤ سارا محرم گذرہ کتنے لمبے لمبے جلوس نکلے کوئی کرونا آئے نیمان سے بتاؤ اور نہ نہ ریشو اوپر گئی تھی ریشو بھی نیچے ہی تھی اب جب سے دس مورن قدر ریشو بھی روز اوپر جا رہی ہے کہ جی ست پوائنٹ ہنے ہوگئے آٹھ پوائنٹ ہنے ہوگئے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بات غور کرنے کی ہے میرا خیال کیا ہے کچھ غور کرنا چاہیے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں مرد تو ہم نے جانا ہی ہے کرونا سے نہ مرے ویسے بھی مر جائیں گے مرنے سے پہنے پہلے مجھے کرنا کیا ہے یہ سیکھ لیں مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے انقریب اس بات کو سنو اس کو کرو مجھے اللہ کے سامنے جا رہا ہے تین کیٹیگریز بتائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرناہ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے اللہ کے سامنے جو پیشی ہوگی سب سے خوفناک دن وہ ہوگا کہ لوگ انبیاء کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ جی بے شک ہمیں دوزخ میں ڈال دیں ہمارا حساب تو شروع قرآن اتنا بے چین دن ہوگا اس دن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کیٹیگریز ان میں سے کوئی بن جائے ہیں تین کیٹیگریز ایسی ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا قیامت آئے گی یہ بے خوف ہوگے اور حضور نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کشک پیان کر لیں کون تین کیٹیگریز یہ ان میں سے اللہ کرے ہم کوئی بن جائیں ایک آپ نے فرمایا ہے وہ جو قرآن کو یاد کرے قرآن کو پڑے یاد کرے اور امامت کرائے امامت کرے ایسا امام ہو جس سے مقتدی بھی راضی ہوں دیکھو کیا فارمولہ بتایا ہے یعنی خلی خلی بس قرآن پڑھ نہیں قرآن پڑھے امامت کرائے اور مقتدی بھی راضی ہوں اور مقتدی کس سے راضی ہوں گے جو سچ مجھ کا امام ہے سچ مجھ کا امام کیا سچ مجھ کا امام کون سے ہوتا ہے جس مدیس کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کے خوف والا نافرمانی کے کام اسے بچنے والا نمبر ایک نمبر دو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو جو دنیا میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا لوگوں کے تھے آؤ نماز بڑھو آجاو نماز بڑھو آجاو نماز بڑھو جو نماز کے لیے بلاتا تھا وہ بھی حساب کہ تاہم لوگ دینے ہوگئے یہ موٹنگ نمبر میں بیٹھا ہو اور سب سے زیادہ جو اللہ کی نماز کے تیہ بلانے والا موزل موزل جو عزام دیتا ہے تو لوگوں کو کیا کرتا ہے نماز کے لیے بلاتا ہے اور سب سے پہلی اسے نفع کیا ہوتا ہے سب سے پہلا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی موزل ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عزام دے کے نماز پڑے بگر گھٹے لگے کمی دیکھا ہے جو عزام دے گا جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گا اللہ سب سے پہلے اس کو امام کے پیچھے کھڑے ہوگے پہلی صفح میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اس طرح جو لوگوں کو نماز کا کہے گا جو لوگوں کو نماز کا کہے گا اللہ اور اس کے کہنے سے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ اس کو پانچ وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں صرف نماز کا صرف کہنے شروع کر دوں لوگوں کو کہ یا نماز ہم تو نماز کو سمجھتے کچھ نہیں ہم تو نماز کو کوئی کہلنی ہے نماز نہیں پڑھتا تکڑی کہلنے بیسے بڑا نیک آدمی ہمارا کریٹر ہمارا کریٹر یہ تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات ہے نماز کو ضروری بات نہیں یعنی نماز جو نماز کے لیے بلاتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت اللہ دل یہ موتی کے ممبر پیٹھا ہوگا لوگ حساب تب کے لیے پریشان ہوں گے ہم سمجھتے کچھ نہیں نماز اور نمبر تین میرے دوستوں نمبر تین وہ آدمی جو اپنے مہتہت جو سبارڈینیٹ ہے اس سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے باس سے بھی اچھا معاملہ کیا اوپر سے بھی اچھا یہ پورا ایک اللہ کے نبی نے نقشہ کھینج دیا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے باس سے تو اچھا معاملہ کرتا ہے لیکن متحد سے باس نے کچھ کہہ دیا تو آ کے متحد کی بیشتی اس متحد نے اگلے کی بیشتی اس نے اگلے کی بیشتی وہ ایک ایک ٹی وی بے ڈراما لگتا ہوتا تھا اندھیرہ جائلا اس میں وہ ایس پی صاحب ڈی ایس پی کی بیشتی کرتے تھے ڈی ایس پی آگے ایس ایچوں کی کرتا تھا ایس ایچوں کی آگے وہ ایس ای کی آگے وہ حوالدار کی وہ سپائیوں کی بیشتی کرتے ہیں یعنی آگے سے آگے بیشتی مجھے یاد ہے لیکن کیا کہا اللہ کے نبی نے جو اوپر باروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اگر یہ والا کام سیکھ لیں اگر یہ کام سیکھ لیں کہ ہم نے میٹھا ہی بول بولنا ہے ہر کسی سے بڑے کی بیشت کرنی ہے چوٹے کی بیشت کرنی ہے بڑے پہ بھی رحم کرنا چوٹے پہ بھی رحم کرنا اگر یہ سیکھ لیا زندگی میں میرے دوستو تو یہ وہ ایس او پی سیکھ لیے جو ایس او پی جنت میں لے جائیں گے جنت میں لے جائیں گے یہ سیکھنے کی چیز تو یہ ہے اپنے اوپر میرد کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے ورنہ کل کسی نے مجھے کہا کسی کرکٹر کے بارے میں کہا کہ کیا وہ سٹار ہے میں نے اسے کہا کہ وہ سٹار ہے لیکن اس میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن زیرو ہے اس نے کہا جی وہ کیسے ایسے کہ یہ اللہ نے تیہ کیا تھا ان زمانہ لکھ کو ان زمانہ لکھ بنایا اللہ نے ان زمانہ لکھ کی دو آنکھیں ہیں یہ والی دونوں آنکھیں اس کی یہ والی یہاں کی تیز ہے یہ والی حالکہ سب کی یہ تیز ہوتی ہے اس کی یہ تیز ہے کس نے مرائی کہ جو کہتے ہیں ان زمانہ لکھ باؤنسر بڑا اچھا کھیلتا ہے اس کی یہ تیز ہے اس سے باؤنسر پہلے سے تیہ تھا کسی بانسر کھیلنا ہے سعید انور کی کلائی میں لچک عام انسانوں سے زیادہ ہے اس کے کلائی ٹوٹ گی تو ڈاکٹر نے چیک کیا اس نے کہا آپ کی کلائی تو مختلف ہے ایسی کلائی تو ہوتی نہیں لوگ ہوگی کیونکہ وہ رشٹی پلیئر تھا وہ مارتا چھکا وہ قدرتی ہے اس میں اس کا کوئی کٹریبیشن نہیں تھوڑی سی میریز کی ہے بل گیا شاہد آفریدی شاہد آفریدی شاہد آفریدی کے بارے میں جو کرکٹرز ہیں مجھے تو مجھے نہیں پتا کرکٹرز کہتے ہیں کہ وہ کرکٹ کھیل نہیں آتی اس کو کرکٹ نہیں آتی لیکن وہ سب سے سادہ سپرسٹار ہیں ابھی کشمیر لیگ ہو رہے تھی تو مجھے مشتاق نے بتایا مجھے کہا نہیں بھئی چھے میچوں میں سو سکور نہیں کیا چھے میچوں میں چھے آرڈ نہیں کیے لیکن سب سے زیادہ سپرسٹار یہی تھا یہ اللہ کی طرف سے دیوی عطا کیوی چیزیں ہیں تم نے کیا بننا ہے تم نے کیا بننا ہے تم نے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنے ہیں جن اخلاق سے زندگی بنتی ہیں ٹائگر وڈ کتنا بڑا کتنا بڑا وہ ہے گولفر کتنا بڑا شادی میں اس نے اپنی شادی میں اپنی بیوی کو اس وقت پاکستانی سوا عرب روپے کی بورٹ دی تھی سوا عرب روپے کی بورٹ پیسے دے دی پہلی راکھ کا توفہ سوا سوا عرب پاکستانی آج سے پترہ سال پہلے کی بات ہے لیکن چھ مہینے بعد طلاق چھ مہینے بعد طلاق انسان کیسے ہوتے ہیں یہ خود پر محنت کرنے پڑتی ہے یہ خود بہت نہیں ہوتا یہ دنیا اللہ کے دی ہوئی چیزیں ہیں بس یہ جیدے جیدے تمہیں ایسا بنا دیا تمہیں یہ کر دیا تمہیں یہ عطا کر دیا یہ تم نے خود بننا ہے ایمان والا ایمان سیکھنا پڑتا ہے اچھے احلاق سیکھنے پڑتے ہیں سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے جھوٹ بولنا سیکھنے کی کوئی محنت نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ ندیم صاحب کے دفتر میں آکے صبح رات کو مٹی پھینکتا ہے گند پھینکتا ہے ان کا دفتر اگر چار دن ساف نہ کریں کوئی اگر ساف کرنے نہ جائے تو کسی نے گند پھینکنا نہیں وہ خود بہت خود ہی گندہ ہو جاتا ہے گند دارنے کی کوئی محنت نہیں ہے صفائی کرنے کی محنت ہے جھوٹ بولنا سیکھنے کی کوئی محنت نہیں سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے بد احلاق تو آدمی خود بہ خود ہی ہوتا ہے اچھے احلاق سیکھنے پڑتے ہیں یہ انسانیت سیکھنے پڑتی ہے ایسے نہیں آتی یہ خود بہ خود نہیں ہوتی اس کی محنت ہے دنیا میں اس کی محنت ہے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا پاک ویل والا ہے اس کو میں کہہ رہا تھا میں کہا دیکھ تیرا معاشر کا دفتر ہے وہاں پہ لوگوں سے لڑکوں سے بات کرایا تھا ابھی کہہ رہا تھا کیوں کہ لوگ اپنے اپنے محکموں میں جو بڑے بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں موٹیویشنل سپیکرز کو بلاتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کیا کریں گو وہ بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح ایچ آر میں کس طرح ایچ آر کیا ہوتا ہے اس مضافہ کیسے کرنا تھا کہ پروڈکشن بڑھ بڑھ جائے تو میں اس میں کہہ رہا تھا کہ پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو جو سٹاف ہوتا ہے جو کام کرنے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو موٹیویشنل کرنا پڑے گا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو جو تم کام کر رہے ہو اس سے جو پیسے کما رہے ہو اگر تم حلال مال کماؤ گے اگر حلال مال کماؤ گے تو حلال مال جو تری اولاد کھائے گی اس اولاد جو حلال اندوس کے جائے گا تو اس سے کیا نکلے گا تم جو اپنے جو جس چیز کی طرحہ لے رہے ہو اگر اس کی تنخاہ کو حلال کر کے کماؤ گے اس کو میند سے کماؤ گے اس میں اپنا اس وقت کو امانت سمجھ کے کام کرو گے تو وہ تمہارا کمائے ہوا پیسہ حلال ہوگا اور وہ حلال پیسے جب تم اولاد کو جا کے کھلاو گے تو انشاءاللہ وہ حلال بن کے نکلے گا لوگ کہنے جی وہ کل میں سن رہا تھا ہمارے پرائیم سر صاحب تقریب فرمارے تھے کہنے جی اپنے بچوں کی تربیت کرو بڑی اچھی بات ہے بچوں کی تربیت تو کرنے ہی ہے بڑی اچھنے بات کی تربیت نہیں ہو رہی تربیت نہیں ہو رہی لہذا کیا ہو رہا ہے کہ اس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے رانہ بھی پہن رہی ہے یہ زیادتی ہیں اور کیس یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے بلکل ٹھیک بات لیکن میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ تربیت تو وہ کرے گا تربیت وہ کرے گا جس کی خود تربیت ہوئی بھی ہوگی تربیت تو میری نہیں ہے میں کیسے کروں گا تربیت سے پہلے کسی مدرگ سے کسی نے پوچھا اس نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ کھانا کھانے کے کیا عداب ہیں کھانا کھانے کے کیا عداب ہیں اس نے کہا جی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے تین اگلیوں سے کھانا چاہیے اس طرح ہاتھ ایسے ہاتھ پھولے ڈال کے کھانا نہیں کھانا چاہیے اس طرح کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ دھم نے دھم نے والے کو نفرت آجے کہ یار ایک ہی چاول بھی ڈال لیے شورا بھی ڈال لیا سلام بھی ڈال دیا اوپر دہی بھی ڈال دیا اوپر ایسا نہ کرو گتاوہ جب ناکے نہ کھاؤ اس طرح جانور کھاتے ہیں انسانوں کی طرح کھاؤ تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تمہیں تو کھانے کے ادھا بھی نہیں آتے تمہیں تو کھانے کے ادھا بھی نہیں آتے کھانا بسم اللہ پڑ کے کھائیں دہائیں ہاتھ سے کھائیں تین کلیوں سے کھائیں اور کیا دعویں انہوں نے کہا ان سب سے پہلے بیٹا کھانا حلال کھاؤ پیسے حلال کے ہو اگر پیسے حلال کے نہیں ہیں تو جتنے مرضی پڑ کے کھاؤ بسم اللہ جتنے مرضی پورا قرآن ختم کر کے کھاؤ پورا پہلے قرآن ختم کر کے پھر کھانا کھاؤ یہ اثر نہیں کرے گا یہ الٹائی کرے گا اگر حلال نہیں اور حلال کیا ہوتا ہے حلال وہ ہے حلال وہ پیسہ ہے میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں حلال وہ پیسہ ہے جو آپ نے کمایا اس کے ایسو پیس پہ عمل کر کے میں آپ کو تنہا دیتا ہوں اگر میں تنہا دیتا ہوں آپ کے آٹھ گھنٹے میں نے خریدے ہیں ان آٹھ گھنٹوں کا اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے جس نے ان آٹھ گھنٹوں میں مجھے میرے مجھے یاد ہے میرے یہاں پر ایک دوستوں کہتے وہ کہنے کی میرے میرے جو بہنوں ہی ہوتے تھے نا یہ اس کے ٹیلی فون ڈپارٹن ٹیلی فون ڈپارٹن ہوتا تھا کئی سال پہلے کی بات آئے ٹیلی فون ڈپارٹن کے ڈی جی تھے اس وقت تو ان کو گاڑی گاڑی ملی بھی تھی گاڑی انہوں نے دی بھی تھی تو میں نے انہا کہہ کہ میں صبح جانا ہوں کالج جاتا ہوں صبح انہوں نے کہا میں تمہیں اتار دوں گا میں سر جلللہ میں تمہیں اتار دوں گا تو کہے میں ان کے ساتھ پیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تم اتر جاؤ اب وہاں سے کالج میرا کوئی دو میل دور تھا تو انہوں نے کہا اتر آنے سے اتر چلے جاؤ کہاں میں کہاں تو کچھ نہیں مجھے گر سا بڑھا آیا کہ کمال کی بات ہے گاڑی تھی ان کے پاس ادھر اتار دیتے کیا تکلیف تھی انہیں کون سب کندر پو اٹھا کے لے جانا تھا تو میں جا کے اپنا شکایت لگائی اپنی والدہ کو کہ دیکھو جی مجھے وہاں اتار کے چلے میں آگے سے دو میل پیدل ترکے گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ بھی یہ تم نے کیا کیا اپنے بھائی کو تم نے وہاں اتار دیا زرزار آگے چھوڑ جاتے انہوں نے کیا کہا جو سچ مجھ کے لوگ تھے سچ مجھ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں یہ تو میرے راستے کا ہے یہ گاڑی جو ہے یہ گورنمنٹ نے دی ہے میری یہ پٹرول گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ راستے میں تم نے اتار سکتا تھا لیکن اپنے راستے سے انہوں کو جاتا تو یہ بہت بندیانتی ہوتی ہے آئے آئے یہ بندیانتی ہوتی ہے میں یہ بندیانتی نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں ان مدرگوں کو میں جانتا ہوں وہ جو ڈی جی ٹیلی فون تھے ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت سمجھ لو یعنی کتب ہیں وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں ان کی ساری اولاد عالم ساری اولاد عالم بنے ان کی بیٹی ان کی بیٹی تھی ایک ان کی بیٹی کو میں جانتا ہوں اس بیٹی اب تو خیر ان کی بیٹی کے کریڈٹ پہ بے شمار عورتوں کی زندگی بدلنا ہے اور ان کے بیٹے کے کریڈٹ پہ ہزاروں ہزاروں لاکھوں نے تو ہزاروں لوگ کی زندگی بدلنے کا میں پیانکوں نے دیکھا ہے ان کی وہ ڈی جی صاحب کی اولاد یہ ہے حلال کھانا حلال بن کے نکلے گا حلال مفتی زین اولاد دین صاحب فرمایا کرتے تھے کتیا کے پیٹ سے کبھی بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوتا یعنی حرام سے حلال نے نکلتا حلال سے حرام نے نکلتا حرام سے حلال نے نکلتا حلال سے حلال ہی نکلے گا حرام سے حرام ہی نکلے گا یہ زندگی سیکھنے کی ہے میرے بھائی دوست کہ مجھے حلال کیسے کمانا ہے میری اپنی زبان کو میٹھا کیسے کرنا ہے اپنی آنکھوں میں شرب ہے یا کیسے پیدا کرنی ہے اپنے اوپر میند کر کے اپنی زبان کو کیسا سچ بولنا سکھانا ہے اور کیسا میں نے عالی انسان بن کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اگر یہ میند کر کے گئے تو یہ زندگی یوں گزرنی ہے کوئی لمبی نہیں ہے پھر جس دن موت آئے گی سب سے خوبصورت دن پر موت کا دن ہوگا انشاءاللہ پھر عید کا دن ہوگا موت کا اتنی ساری بات اور تھوڑے دن کی بات ہے لمبا نہیں ہے تو آج اس بات کا ارادہ کریں انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ اپنے پر میند کر کے اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنانے جیسے میں دو چار باتیں ارز کی ہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے و آخر دعویٰ